الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ندیم حیدر اور آپ یوٹیوب کے اوپر میرا چینل ندیم حیدر کے نام سے دیکھ رہے ہیں آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے چینل کا مختصر سا تعرف پیش کروں گا تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے میں نے یہ چینل اپنا لانچ کیا ہے اس چینل پر آپ لوگ ایڈوکیشن انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کس طرح ٹیکنالوجی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں اپنے ایکسپیرینسیز آپ سے شیئر کرتا ہوں ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے حوالے سے تو سب سے پہلے میں نے اس چینل کا انٹروڈکشن پیش کیا کافی ویڈیو تقریباً چودہ پندرہ ویڈیوز جو ہیں وہ میں یہاں پر میں نے اپلوڈ کی ہیں میں نے کہا اس کا تھوڑا سا میں تعرف پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو پھر ایک ویڈیو جو آن لائن لرننگ کے حوالے سے کہ کس طرح ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے چاہے پاکستان ہیں چاہے انٹرنیشنل ایل ایم ایس ہیں کہیں بھی ہم فری آف کاسٹ صرف ہمارے پاس جو ای میل ایڈریس ہو تو ہم کس طرح اپنی جو مختلف محارتیں وہ سیکھ سکتے ہیں پھر الحمدللہ مجھے سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے اپنی تحصیل کے اندر ٹیچرز کو پرائیمری سکول ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کا موقع ملا تو اس حوالے سے پھر جو انٹرڈکشن ہے مائکروسافٹ ٹیمز کیونکہ یہ ٹریننگ مائکروسافٹ ٹیمز کے اوپر منقعد ہوئی آن لائن تو انٹرڈکشن ٹو مائکروسافٹ ٹیمز اور جو ایل ایم ایس ایس نسی کے حوالے سے اس کا تارف بیش کیا گیا اور انٹرڈکشن ٹو مائکروسافٹ آفیس ٹری سکٹی فائیو کے جو کہ اکاؤنٹ گورنمنٹ کی جانب سے تمام ٹیچرز کو چاہے پی ایس ٹیز ہیں ای ایس ٹیز ہیں ایس ایس ٹیز ہیں سب کو جو سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں یہ جو ہے مائکروسافٹ ٹری سکٹی فائیو آفیس جو ہے اس کا اکاؤنٹ مہیا کیا گیا فری آف کاؤس پانچ سالوں کے لیے تو اس کا میں نے تارف بیش کیا کہ کس طرح اس کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پھر ای لرننگ کے موضوع کے اوپر میں نے ایک بک لکھی تھی اس کا تارف میں نے پیش کیا ہے اس کے بعد ایک اور تیکنالوجی کو ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے تو جیسے کہ ایف بی آر کے حوالے سے انکم ٹیکس ریٹن ہے جو سیلری پرسن کو ہر سال ریٹن کرنی ہوتی ہے اس حوالے سے مختلف اسازہ کرام ظاہر ہے کہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو پیسہ مہیا کرتے ہیں دیتے ہیں پھر اپنا جو انکم ٹیکس ریٹن کرتے ہیں تو میں نے یہ طریقے کار آپ کو آسان الفاظ میں بتایا کہ کس طرح جو سیلری پرسنز ہیں وہ آپ نے انکم ٹیکس ریٹن کر سکتے ہیں آپ آسان سا پروسیجر بتایا گیا ہے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بزاتے خود اپنی انکم ٹیکس ریٹن کرنے کے قابل ہوں گے پھر ایک کینوہ ڈیزائنز ہیں بہت زبردست سائٹ ہے کہ اس کو ہم آپ نے بزنس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایڈوکیشن پرسنل میٹرز بہت وسیع یہ سائٹ ہے مختلف جو ڈیزائنز یہاں پر دستیاب ہے آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ڈیزائنز ہیں اب یہ جو یوٹیوب تھام نیل جو میں نے بنائے ہیں یہ تقریباً سارے یہ اسی کینوہ ڈیزائنز کے اندر کچھ ڈیزائنز آر ریڈی بنے ہوئے تھے کچھ میں نے خود بنائے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہم یہ اپنے مقصد کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح یہ تو ایک پوائنٹ ہے نا یہ کینوہ ڈیزائنز کی جو ہے وسیع سائٹ ہے ہر مقصد کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح پھر ایڈوکیشن پرپس کے حوالے سے ہمیں بعض اوقات ڈاکومنٹس کو پیڈی ایف سے ورڈ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے ورڈ سے پیڈی ایف میں بعض اوقات ڈاکومنٹس کو مرج کرنا پڑتا ہے ایڈیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایڈوکیشن پرپس کے ایگزیمینیشن پوائنٹ ایف یو سے بعض اوقات ڈاکومنٹس کے اوپر ہمیں ڈاکومنٹس لوڈ کرنے پڑتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس کے سائز کو ری سائز کرنا پڑتا ہے تو اس میں ہاؤ ٹو کنورٹ ڈاکومنٹس کی ویڈیو کے اندر بتایا گیا کہ ہم آپ نے کیسے کس طرح ہم جو ہیں اپنے ڈاکومنٹس کو ایک فارمیٹ سے دوسرے فارمیٹ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں پھر ہم الحمدللہ عزوجل مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوتا ہے تو پھر ہم نے اسلامی علوم بھی حاصل کرنے صرف دنیاوی علوم ہی نہیں حاصل کرنے اسلامی علوم بھی حاصل کرنے جو ہم ہمارے اوپر فرض ہیں جو فرض علوم ہیں تو اس سائیڈ کے اندر ویڈیو کے اندر کہ کس طرح ہم اپنے جو اسینشن نولیج ہے اسلامی نولیج ہم کس طرح حاصل کریں اس ویڈیو کے اندر بتایا گیا نیکسٹ ویڈیو کے اندر انگلیش لینگویج کی حوالے سے بتایا گیا کہ چاروں سکل جو لیسننگ، سپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ اور اس کی جو سب سکلز ہیں گرامر، وکیبلری، ایچ اور ایوریتنگ جیسے پروننسیشن ہے تو تین چار سائٹس جیسے بی بی سی لرننگ اور بریڈیش کونسل کی جو اتھینٹک سائٹس ہیں ان کا انٹروڈکشن پیش کیا گیا کہ ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہم اپنی جو لینگویج ہے اس کو انگلیش لینگویج کو ایمپروو کر سکتے ہیں پھر ایک پوائنٹ جو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بلکل اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کسی بھی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنے ایمز، اوبجیکٹیو گولز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کیریئر کے بارے میں ڈیسائٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ اسازہ کرام ہیں، ٹیچرز ہیں جو کہ بچوں کو رہنمائی مہیا کر سکتے ہیں تو کیریئر کونسلنگ یہ اس کے اوپر بات کی گئی ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طرح ہم اپنا پروفیشن ہے وہ لائف کے اندر سیلیکٹ کریں بچوں کے لیے اس کے اندر بے شمار جو گائیڈ لائنز ہیں وہ پروائیڈ کی گئی ہیں کہ وہ اپنا کیریئر کس طرح سیلیکٹ کریں پھر نیکسٹ جو ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جب پاکستان دیجیٹل ورڈ کی بات ہوتی ہے تو جب ہے اس کی دیجیٹل ٹرانزیکشن کی بات نہ ہو تو یہ انکمپلیٹ سی بات ہوگی تو ہم نے وہ مہارتیں وہ ٹیکنیکس یہاں پر ڈسکس کی گئی ہیں کہ ہم کس طرح انٹرنیٹ بیکنگ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں پھر حکومت پاکستان نے قرآن پاک ناظرہ اور تجمہ تفسیر یہ سکولوں کے اندر ضروری قرار دیا تو اس نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس سٹریٹیجی کی بات کی گئی ہے کہ ہم کس طرح اس سٹریٹیجی کو اپنائیں کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم اپنے سکولوں کے اندر عام کر سکیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر جیسے کہ یکم ستمبر کو ڈیجی سکیل ڈاٹ پی کے اوپر مختلف کورسز جو لانچ کیے گئے ہیں ان کی ریجسٹریشن اوپن ہوئی تو اس میں ان کورسز کا بھی تاروف پیش کیا گیا اور معلومات مہیا کی گئے کہ کس طرح ہم اپنی پرٹیکولر جو سکیلز ہیں ان کو سیکھ کر اپنے لئے روزگار حاصل کر سکتے ہیں پھر نیکسٹ حالی میں ہمارے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر ڈیجیٹائیزیشن کا پروسس جاری ہے تو حالی میں جو ایچ آر ایم ایس ہے اور سس ہے اس کے اوپر ہر قسم کی جو لیو ہے اس کو آن لائن کر دیا گیا تو اس ویڈیو کے اندر اس کا تاروف پیش کیا گیا اور ساتھ ساتھ وہ سجیشن پیش کی گئیں کن کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اپنے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر اپنا کر اپنے جو ڈیجیٹائیزیشن کا پروسس ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ تمام ویڈیوز پسند آئیں گی اور اگر یہ آپ کو پسند آئیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہمیں اپنے جو اپنی سجیشن ہے اپنی سجیشن ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس میں ضرور اور ایمپرویمنٹ لے کر آئیں اور اگر آپ کو یہ پسند آئیں ویڈیوز تو ضرور اپنے دیگر دوست آباب اپنے بچوں تک طلبہ تک ان ویڈیوز کو ضرور پہنچائیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناثر ہو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ